بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا آج سے بیس سال پہلے امریکہ کے اندر جارج و بوش صاحب کی حکومت تھی ایک ایسا شخص جو کہ جب اپنے ملک کا لیڈر بنا پریزیلنٹ بنا تو جنگوں کا نا تھمنے والا سلسلہ اس شخص نے شروع کر دیا تھا بیس سال پہلے امریکن سینیٹ میں ایک ریزولیشن پاس کیا گیا تھا اور اس ریزولیشن کی وجہ سے بوش ایڈمنسٹریشن کو یہ اختیار مل گیا گرین لائٹ مل گئی کہ وہ اراک جیسے سٹیبل اور پیسفل ملک کے اندر اپنی فوجیں داخل کریں اور بوش ایڈمنسٹریشن ایسا کیا بھی وہ امریکی اور نیٹو کی فورسز لے کر گز گئے اراک کے اندر اور جھوٹ انہوں نے یہ بولا امریکن ٹیکسپیرس کے ساتھ دنیا کے ساتھ گلوبل کمیونٹی کے ساتھ کہ اراک جو ہے وہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے حالانکہ یہ سفید جھوٹا ایسی کوئی بات نہیں تھی نہ تو اراک کے پاس اس طرح کی کوئی ہتھیار تھے نہ ہی وہ اس طرح کی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود ایسی جنگ شروع کر دی گئی جس میں خود پانچ ہزار امریکہ کے اپنے فوجی مارے گئے اور اراکیوں کا تو خیر تعداد لاکھوں میں بتایا جا رہا ہے جو کہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر اب یہ بہت بڑا انسانی تاریخ کے اندر جب ہسٹری لکھی جائے گی نا ایک بہت بڑا ظلم کہ ایک ملک کے اوپر بلا وجہ فوج کشی کر دی گئی اور اس کو ایسا ترس نیس کیا گیا کہ بیس سال ہونے کو آئے ہیں اور وہ ملک سنبھل نہیں پایا ابھی تک اپنے اندر سٹیبلیٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب ہوا یہ ہے کہتے ہیں نا سچائی کو زیادہ عرصے تک چھپا کے نہیں رکھا جا سکتا سچے وہ سورج ہے جو کہ کبھی نہ کبھی ضرور نکلتا ہے بادلوں کے اوپر یہ بادل اگر اس کو ڈھانک بھی دیتے ہیں جھوٹ کے تو سچائی کا سورج پھر بھی باہر سامنے آئی جاتا ہے اس کو زیادہ عرصے تک بادل ڈھانکے نہیں رکھ سکتے اب وینس ڈے وہ کیا ہوا ہے یہ جو ابھی وینس ڈے گزرا ہے وینس ڈے کو امریکن جو سینٹ ہے وہی امریکن سینٹ جس نے اراک پہ حملہ کرنے کے لیے گرین لائٹ دی تھی بوش صاحب کو ریزولیشن باس کیا تھا اسی امریکن سینٹ نے ایک اور ووٹ ڈالا ہے کہ وہ جو ریزولیشن تھا جس کے طرح ہم نے بوش کو بوش ایڈمنسٹریشن کو یہ اختیار دیا تھا کہ اراک کے اندر گز جاؤ اس ریزولیشن کو ریپیل کر دو خارج کر دو ختم کر دو یہ ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ اسوسییٹڈ پریس نے خبر لگا یہ کل کہ سینٹ ووٹس ٹو ریپیل اراک وار اپرویل منی سی ایز مستیک اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں سینٹ ووٹڈ وینس ڈے ریپیل دی ریزولیشن دی گیو گرین لائٹ فور دی ٹو سازن تری انویجن آف اراک اپراتیزن افرد to return basic war power to congress 20 years after the authorization many now view as a mistake اچھا وہ خود کنفیز کر رہے ہیں کہ اراکی deaths are estimated in the hundreds of thousands and nearly 5000 US troops were killed in the war after president George W. Bush's administration falsely claimed جو تبولا that Saddam Hussein was stockpiling weapons of mass destruction دیکھیں اس ساری کاروائی کے اندر مسلمان as a whole جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کتنا سفر ہوئے یعنی اس کو دنیا کے اندر ان کا کتنا نام خراب کیا گیا ان کو آتنگ سے جوڑا گیا دشت گردی سے ان کو جوڑا گیا ان کے مذہب کو برا بھلا کہا گیا ساری دنیا کے اندر ایک تو افغانستان والی جنگ اور دوسرا یہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اگر آپ تھوڑی سی بھی اگر بات کرتے تھے نا کہ امریکہ کو اپنی پالیسیز پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے تو بھی ٹھک سے الزام لگ جاتا تھا کہ یہ بھی ریڈیکل مسلمان ہے یہ بھی آتنگی سوچ رکھتا یہ وہ دور تھا اور اب آپ دیکھیں کہ اس دور کا جو غلازت تھی اس دور کی جو جھوٹ تھا وہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے جن لوگوں نے ان کو اٹیک کرنے کے لئے ریزولیشن جنہوں نے پاس کیا تھا اسی ریزولیشن کو یہ ختم کرنے پر تلے ہوا لیکن پھر ان لاکھوں بے گناہ معصوم اراکیوں کا کیا ہوگا جو کہ ان جنگوں کے چکر میں مارے گئے اس عربوں کھربوں ڈالر کے نقصان کا کیا ہوگا جو کہ اراک کا ہو گیا مسلم کمیونٹی کے اس نقصان کا کیا ہوگا جو کہ ان کے ریپیوٹیشن کو ڈیمیج کر کے پہنچایا گیا ان کو کہ یہ آتن کی ہیں اس کو سب کا کیا ہوگا اچانک سے ایک بہت بڑی جنگ ایک کمیونٹی کے خلاف سیولیزیشن کے خلاف چھیڑ دی گئی اور اس کو پھر خاموشی کے ساتھ ختم بھی کر دیا گیا سلو ڈاؤن بھی کر دیا گیا چائنہ کے اوبرنے کے بعد بنیادی طور پر اس جنگ کو شروع کرنے کا صرف ایک ہی اپیرنٹ موٹیو نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ امریکہ کے اندر ایک بڑا پاورفل ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس بنا ہوا ہے امریکہ کی جو اکانومی ہے نا اس کے اندر ہتھیار بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کا بھی ایک بڑا شیئر ہے دنیا کے لگ بگ پچاس پرسنٹ جو ہتھیار جتنے بھی سیل ہو رہے ہوتے ہیں وہ امریکہ سیل کرتا ہے دنیا کے ٹوٹل ہتھیاروں کی جو سیل ہے اس کا آدھا جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کیا جاتا ہے تو ان جنگوں کا ایک اپیرنٹ ریزن یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو پاورفل ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس بنا ہوا ہے امریکہ کی اندر انہوں نے اپنے ہتھیار بیسیکلی بیچنے تھے امریکہ کو اور ان کے جنرلز نے پھر اسی وجہ سے یہ جنگ چھڑوائی اس کے ساتھ ساتھ لیبیا سیریا اور افغانستان یہ ساری جنگیں اصل میں اسی کا شاخصانہ نظر آتے ہیں اچھا یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں امریکہ کا خود اپنا جنرل جو ہے ویزلے کلارک نام ہے ان کا میں ان کی ابھی تھوڑی دیر میں کلپ آپ کو سناتا ہوں ویزلے کلارک جو ہے وہ خود کنفیر کرتا ہے کہ میں بھی احران رہ گیا تھا یہ سن کر کہ ہم اراک کے اندر گسنے جا رہے ہیں وہاں پر انویجن کرنے جا رہے ہیں اچھا ویزلے کلارک صاحب کا وہ جو ایک چھوٹا تھا کلپ ہے اراک کے جنگ کے حوالے سے وہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے گلوبل ٹائمز جو کہ سرکاری اخوار چائنا کا اس کے اندر امریکہ کے جو سی آئی اے کے سابق انلسٹ ہیں ان کا ایک انٹرویو گلوبل ٹائمز نے چھاپا تھا اس کی ذرا آپ کو میں ہیڈنگ دکھانا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ اراک وار اسکینڈل فراڈ پوچڈ بائی یو ایس میڈیا ایس پارڈ آف ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس فارمر سی آئی اے انلسٹ تو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں فراڈ تھا سارا گھ سارا جھوٹ بولا گیا قوم کے ساتھ بھی دنیا کے ساتھ بھی صرف پارفل ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ سارے جو افراد تھے جو کہ سارے ڈھونگ میں ملوث تھے جنہوں نے دنیا کو پریشان کیے رکھا ان میں سے بیشتر جو تھے نا they got away with that easily یعنی ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ان پر تنقید تو ویسے ہوتی رہتی ہے آج کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا لیکن کہ تہنے جب آپ اتنا بڑا بلنڈر کرتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم ایک ایسی سزا دینی چاہیے یعنی کہ disqualify کر دیں کہ آئندہ یہ کوئی عوضہ نہ رکھ سکیں یا کوئی یوں نو پینشن اگر سرکاری عوضوں پہ ہیں تو ان کی پینشن کارٹ دی جائیں وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا بڑے لیول پہ تو یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ دنیا کی یونی لیٹرل جو گلوبل آرڈرز ہوتے ہیں جن میں ایک ہی پاور ہوتی ہے ان کے جو خطرات ہوتے ہیں ان کی اندر اور ان کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے اور عراقی جنگ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح بے دردی سے امریکہ نے اپنے پاور کا ناجائز فائدہ اٹھایا جب وہ اپنے پیک پر تھے جب یونی لیٹرل گلوبل آرڈر تھا ناؤ آخر میں آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں خود امریکہ کا جنرل کنفیس کر رہا ہے کہ ایک بنا کسی سر پیر کے جنگ چھیڑی گئی نہ صرف عراق کے اوپر بلکہ لیبیا سیریہ اور ان ساری جگہوں پر بھی بنا سر پر ایسے ہی امریکہ گھس گئے اور ان کو خود کو بھی بہت ساروں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور ہم کیوں جا رہے ہیں وہاں پر ان کو بھی نہیں پتا تھا ایسے ہی انہوں نے بس جو ہے نا ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جنگ چھیڑ دی تھی اور اس کا پھر خامیازہ مسلم ورڈ کو انفرچنیٹلی بھگتنا پڑا تھا لیکن نیورد علیہ صاحب وہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے اب نئی دنیا ہے یہ کوئی یونی لیٹرل گلوبل آرڈر نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر جو سنسیر لوگ ہیں اپنی قوم سے کم سے کم انہوں نے سچ بولا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کرٹیسائز اس وقت بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں اور وہ سچ بول رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ اور کوئی چیز چھپا نہیں رہے یہ بڑی ایک میں کہتا ہوں انسپائرنگ قسم کی بات ہے خاص طور پر ینگ جنریشن کے لیے کہ ویسٹرن سسٹم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ غلط کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کو بیگترما ڈییوٹا ب calming رو واقعی هو جو رو تیگل واقعی جو دے ٹو وقت کو من آقا کو ٹیوڈا ٹیوڈا نہیں کھو ٹیوڈا کھو اگلی جو کو مجھونے سو ٹیوڈا ٹیزیرانے ٹیوڈا کھو اگلی لیا کھو کھو موسیقی